صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو ساری دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو دھوکہ نہ دینا سارے ایسے ترقی آفتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو مقامیوں کو کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں پیپر بنا لیں پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں میرے نبی کو بدنام نہ کرو میرے نبی کو شرمیندہ نہ کرو ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کاراج تھا تو ایک یہ پک پاکٹ والا سردار تھا اس کے آگے چیلے تھے تو اس کا ایک چیلہ ایک شاگرد صرف دو روپے لے کر آیا شام تو اس نے اس کو پٹائی کہ صرف دو روپے اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا آج ایک انگریز کی جیب کارٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امت ہی نے میرے امت ہی کی جیب کارٹی تھی تو مجھے ان کی وجہ سے میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیئے اور یہ دو روپے اپنے دیکھے اس کا آقل ہیں تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ دس روپے تیرا آج کا انام ہے تو انہیں کمال کر دیا تو میرے عزیز او ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے یہاں بڑھتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناو غلط طریقے سے پیپر مت بناو ٹیکس چوری مت کرو ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے مہانے جھوٹ مت کرو مت کرو مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا دیانہ داری سے کام کرتا ہے چار ٹکے بچا کر کیا کر لوگے جھوٹ تمہارے چہرے کی لانت بن جائے گا قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری عمد سے خارج ہو جا من غشف علی سمینہ جو نماز نہیں پڑھتا میری عمد سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتا میری عمد سے نکل گیا یہ نہیں کہا جو دھوکہ دیتا ہے میری عمد میں سے نکل گیا میری عمد میں سے نہیں ہے تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو دیانت داری کے ساتھ رہو شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ پھر اسے نبھاؤ پھر فراد نہ کرو ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہارے دھوکے فراد سارے کھول کے اللہ تعالی الگ دکھا دے گا اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کیونکہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملک تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو ایک دھوکہ نہ دو تیسرا فرمایا اخلاقت شکر اپنے اخلاقت شکر اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا یہاں آکے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور اس میں زیادہ برکت ہے حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے یہ چار باتیں آپ لے لیں میں لے لیں تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت سچ بولنا سچ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری اخلاق اچھے کرنا اخلاق اچھے کرنا رزق حلال کمانا حضرت سعید بن ماز بیٹھے تھے ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے سخت تھے آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں کہا جی بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئیں تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسا لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہماری تو کم ہے آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانت داری ہو تو اللہ کی قسم چوبیس گھنٹے نماز لکھی جائیں گے پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گے چوبیس گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے کام میں جوب میں شاپ میں کربار میں اپنی ملازمات میں اگر آپ سچائی اور دیانت داری والے ہو تو آپ کا حرم لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے